بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچن آٹومیٹک سٹرف کی فٹنگ اور اس کی انسٹالیشن کا جو طریقی کار ہے مکمل طور پر آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے دیئے گے لائل بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور لیٹس ویڈیو کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آٹومیٹک سٹرف ہے آپ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ پیمائش لینی ہے تو یاد رکھی گا کہ جتنے بھی آٹومیٹک سٹرف ہوتے ہیں ان سب کا جو سائز ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے اور یعنی کہ پندرہ انچز بائی جو ہے وہ ستائیس انچ ان کا سائز ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی جو ماربل کی سلیب ہے اس پر آپ لوگوں نے جہاں لائنڈ رو کرنی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک سٹرف کا جو سائز ہوتا ہے اس کے مطابق یہاں پر جہاں اس سلیب پر جو ہے وہ اس کی پیمائش لی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ سمپل جو ہے وہ گرینڈر کی مدد سے آپ نے اس سلیب کو کار دینا ہے اور اس سلیب کی کٹنگ کا طریقے کار بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہم اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والے ہیں اور آگے چل کر آپ لوگ دیکھئے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کی جاتی ہے آپ لوگوں کے پاس جو بھی چیز ہے پینسل ہے چاہے مارکر ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ لوگ نشان لگا سکتے ہیں تو فینڈز یہاں پر آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اس سلیب کی ابھی کٹنگ کی جا رہی ہے ایزیلی آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اس سلیب کی ایزیلی آپ لوگ کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقے کار ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر واش کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی